بسم اللہ الرحمن الرحیم وآہدنا الہی ابراہیم واسماعیل انطہرا بیتی للطائفینا والعاکفینا ورکا عزو صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی ورکیم وزز ناظرین آج کی بہت مقتصر سے گفتگو میں آپ کی خدمت میں رمضان مبارک آخری اشرہ کے آنے سے پہلے پہلے میں یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری اشرہ میں یہاں پر لائلت القدر کی تلاش ہوتی ہے وہاں پر ایک اور سنت مبارکہ بھی بہت ہی پیاری ہے اور وہ اعتقاف کی سنت ہے کیونکہ آخری دست دن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں تیرے لگائے جاتے ہیں اعتقاف کا اگر معنی دیکھا جائے اعتقاف کا معنی دھرنا دینا ہے آپ کو بھی گوھر کریں اس بات پر دھرنا کئی طریقے کا ہوتا ہے خیر جو آج حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی بات مانوانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ ہے یہ پورا کیا جائے تو دھرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے ورنہ اگر آر بھی والے ہیں تو وہ پھر دھرنا نہیں دیتے یہ عوام اور ریایہ دھرنے دیتی ہے بلا تمثیل میں اس بات کو آپ کے سامنے رب نے چاہتا ہوں اعتقاف کا معنی بھی دھرنا ہے ایک جگہ پر بیٹھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے اس کو اعتقاف کہتے ہیں اور مسجد کے اندر اب مسجد کے اندر جو اعتقاف کی جگہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے میں نے جو آئے کریمہ تلاوت کی ہے آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قید لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ ساکھ کرے پاک کرے اس کے گھر کو اعتقاف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے نمازی ہوتی تھی اب آپ خود اندادہ کر لیں کہ اس اعتقاف کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا خدیث مبارکہ بھی وجود ہیں اور پھر اعتقاف کرنے کا حکم ویسے تو اعتقاف اگر کیا جائے کہاں کیا جائے یہ بھی سوال ہے تو جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے سب سے بڑی جگہ وہ حرم کعب آئے اعتقاف اگر وہاں ملے تو سبحان اللہ اگر نہ ملے تو پھر مسجد نبی شریف اس کے بعد اس کا مقام و برتبہ اگر وہاں بھی حاصل نہ ہو سکے مسجد اقصا اس کے بعد اس کا مقام اگر وہاں نہ ظاہر ہے نہ ہو سکے آپ اپنے شہر کی جامعہ مسجد میں اعتقاف بیٹھیں اپنے گاؤں کی جامعہ مسجد میں اعتقاف بیٹھیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل اس لاکڈاؤن کی صورت میں نہ تو مسجد اوپن ہیں جہاں جمعہ نہیں ہو رہے اعتقاف کہاں ہوگا تو یہ ادھر کی صورت میں آپ عبادت اپنے گھروں میں کریں ہاں ہماری جو بینیں ہیں وہ اپنے گھر کی جو مسجد ہے اس میں اعتقاف حسم صاحب جس طرح پہلے کرتی تھی اب بھی کر سکتی ہے لیکن میں پاکستان کی حکومت سے اور علماء پاکستان جو ہیں بالخصوص مفتی آدم پاکستان جنب مفتی محمد مونیب الرحمن صاحب جن کی کاوش سے جن کی لیڈرانہ کے حدث پاکستان کے اندر مساجد میں جو چلو زیادہ میں سے تو ما شاء اللہ مساجد آباد ہیں کھلی ہیں سوشل ڈسٹنس کے ساتھ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور حکومت نے مشروع تگر امادگی کا اظہار کیا ہے تو میں یہی امید رکھتا ہوں آنے والے ایام میں بھی انشاءاللہ بیدن اللہ حکومت پاکستان جو ہے اس طرف پھر توجہ جالی رکھے گی اور وہ میرا خیال ہے اس میں فیصلہ ہو چکا ہے ریڈی مساجد آباد رہے گی اور یہاں پر ذکر ہوں گے اعتقاف بھی ہوں گے اور ترابی بھی جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اسی طرح یہ سلطرہ جانے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ جو اعتقاف ہم سنت ادا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ تو اتنے کریم ہیں اللہ سے اتنی آپ کے محبت اور قربت ہے کہ رمضان اور مبارک کا پہلا عشرہ بھی آپ اعتقاف کرتے دوسرا عشرہ بھی اعتقاف کرتے تیسرا عشرہ بھی اعتقاف کرتے تفصیل اس طرح ہے کہ پہلا عشرہ گزرا تو پھر آپ اعتقافی میں بیٹھے دہے دوسرا عشرہ بھی آگیا اس راشرہ ہے تو حضور نے اس شات فرمایا کہ جو آپ مجھے بتانے والے نے یعنی فرشتے نے یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی جو رات ہیں اس میں نحلت القدر کی تلاش کی جائے آپ پھر بیٹھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ جو آپ کے غلام تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے وہ اس طرح مسجد کے اندر اعتقاف کرنا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی صلی اللہ حضور کا ارشاد اگرامی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک واقعہ مجھے بہت پیارا یاد آیا تو میں اس مختصر سے کلپ میں مباقع سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں حضور کا ارشاد اگرامی ہے کہ اللہ جو میری عمت پر رحم فرمایا ہے ان رحموں میں ان کرم میں یہ مساجد ہیں ان کو عباد کرو مساجد کو عباد ہم کس طرح کریں گے عبادت سے کریں عبادت میں یہ اتقاب خوبصورت عبادت ہے اللہ کے گھروں میں ایسی رونق لگتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے اتقاب کی ویسے تو کئی اقسام ہیں مسجد میں آپ داخل ہوں نیت کریں کہ میں اتقاب کرتا ہوں سنت اتقاب آپ کی نیت ہوئی آپ نکلیں سنت موقع رمضان مبارک آخری عشر اتقاب ہوتا ہے اور یہ اگر محلے میں کوئی ایک دینہ بیٹھے تو سب گناہ گار ہیں اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو سب سے وہ گناہ ساکت ہوا لیکن اگر جتنے بھی بیٹھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل کریں گے کیونکہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ مسجد شریف میں اتقاب کیا مسجد لبی میں پہلا اشرا تھا رمضان کا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ پورا مہینہ تینوں اشرا بھی اتقاب کیا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس جب ایک دن گزرا ایک شخص آپ کے پاس آیا خاموشی سے سلام کیا اور بیٹھ گیا چہرے پر پریشانی کے اثار تھے پوچھا اوہ بھائی آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور بڑے پریشان ہیں کیا وجہ ہے آپ کو تو کہنے لگا اس مزار والے آقا کریم کی عزت کے قسم میرا فلاں بندے پر فلاں بندے کا میرے اوپر کچھ کرز ہے اور اس کا حق میرے اوپر میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں بہت ہی پریشان ہوں اس لیے میں نے جب پناہ دیکھی اللہ کا گھر دیکھا ادھر آ کے میں نے پناہ لی ہے اور یہاں پر آ کر بیٹھ کیا پھر حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ جب اس کی بات سنتے ہیں آپ اٹھتے ہیں اٹھ کے اس کو ساتھ لیتے ہیں جودہ پہنتے ہیں فرمایتے ہیں چل میں تیرے ساتھ اس کی سفارش کرتا ہوں اگر تجھے قبول ہو کہتا ہے اس سے بڑھ کرو اور کیا ہو سکتا ہے آپ رسول کے نبی پاک کے چچا زاد ہیں آپ جب میرے ساتھ چاہیں گے تو یقیناً آپ کی بات مانی جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما جب نکلے جوتہ پہنا تو وہ شخص آپ کو یاد کرانے لگا کہ لگا اے عبداللہ آپ تو اتقاف میں نہیں تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں میں اتقاف میں تھا لیکن میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک آدمی کی مدد کی اور اس کی حلب کی اس شخص نے دس سال کا اتقاف کا عجر پایا لہذا گو کہ یہ اتقاف اپنی جگہ پر تھا لیکن تُو پریشان تھا میں تیری پریشانی کو دیکھ نہ سکا تو میں اس پریشانی کی وجہ سے میں نکلا اب میں آپ سب سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اتقاف مسجد میں کرنا اور ان کا یہ پھر عمل بھی اسی بات پر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا جو کسی کی حاجت روائی کرے مشکل کو شائع کرے اللہ تعالیٰ کی حطا سے تو اس کو دس سال کے اتقاف کا عجر ملتا ہے اس لیے تو وہ پھر اس حوالے سنے پتہ اتقاف کی کتنی فضیلت ہے یہ میرے اور آپ کے لیے مسئلہ تھوڑا سے وضاحت کا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اتقاف میں بیٹھیں اور کسی کے آدمی بات ہو تو آپ نکل جائیں اتقاف اس سے ختم ہو جائے گا اس لیے تو صحابی دوسرے صحابی نے ان کو اطلاع دی کہ آپ اتقاف میں انہوں نے کہا ہاں میں اتقاف میں ہو یقیناً اتقاف تو نہیں رہے گا لیکن تیری مدد کروں گا تو ممکن ہے اللہ تعالی اس مدد کا صدقہ میرے اوپر رہے ہیں فرمائے اور میری اس حادری کا بھی اللہ تعالی مجھے صلح تا کر دے میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ جو ایامانے والے ہیں ایک نفر اتقاف ہے یہ سنت اتقاف ہے جو آخری اشریم بیٹھا جاتا ہے ایک واجب اتقاف ہوتا ہے وہ جب تم منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اتقاف کروں گا وہ ضروری ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے کرنا وہ جب بھی جتنے دنوں کا آپ نے منت کی مانگی ہے اتنے دن آپ نے اتقاف وہ ضروری کرنا ہوتا ہے یہ واجب نہیں یہ سنت اتقاف ہے اللہ تعالی اپنے مبوب کے صدقہ ہم سب کو اتقاف کر کے یہ آخری اشریم اپنی عبادت کو اور بھی روشن کرنے کی عفیق عطا فرمائے عبادت کی امولیت کی اللہ تعالی ہمیں طولت سے ملہ مال کرے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ